بسم اللہ الرحمن الرحیم آمد قریب ہے اور تقریباً پندرہ دن رہ گئے ہیں اس کے بعد چودہ پندرہ دن کے بعد رمضان شروع ہو جائیں گے وہ لوگ جو نارمل ہوتے ہیں ان کے لیے تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے لیکن ایسے لوگ جو کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جس انٹرویل پہ یہ دوائیں کھائی جاتی ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں ڈائیبیٹیز کی یعنی شگر کی بات کریں زیابیٹیز کی بات کر ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے اگر انسان اس روٹین سے دوا کھائے جس میں وہ نارمل ڈیز میں کھاتا ہے تو رمضان میں بالکل شیڈیول ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے نارمل دنوں میں ہم دن کے وقت جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں لیکن رمضان مبارک میں سہری کے بعد سے لے کر افطار تک آپ نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں لیکن جو آپ کی شگر کی دوائیں ہوتی ہیں وہ کنٹینیوسلی کام کر رہی ہ ہوتی ہیں انہیں کام کرنے سے کوئی نہیں روکتا تو اس ایسی صورت میں اگر دوائیں اسی پیٹن سے لیتے رہیں گے جس پیٹن سے عام دنوں میں لے رہے تھے تو پھر رمضانوں میں بہت سی پرابلمز ہو سکتی ہیں انسان بے ہوش ہو سکتا ہے شگر لیول ڈاؤن ہو سکتا ہے اس لیے روزے ضرور رکھیں لیکن اس کے ساتھ دواوں کو تھوڑا سا مینج کر لیں کس طریقے سے دواوں کو مینج کیا جاتا ہے کیا غزالی جاتی ہے کونسی احتیاطی تدویر ہیں جو اگ اگر ہم ایڈاپٹ کر لیں تو پھر ہمارے روزے آسانی سے گزر جاتے ہیں ان تمام موضوعات پہ آج بات ہوگی اور ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہماری ساتھ موجود ہیں فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ ہے آنخ خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اتیا رانا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ ایڈاکٹر صاحبہ اب پندرہ دن رمضان المبارک میں رہ گئے ہیں یا چودہ دن تقریباً رہ گئے ہیں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو رمضان کے روزے لوگ رکھتے ہیں نورمال انسان کے لیے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے آسانی کے ساتھ روزے رکھ لیا جاتے ہیں ایسے لوگ جو ڈائیبیٹیز کا شکار ہوں شگر کا شکار ہوں پھر کیا کرنا چاہیے ان کو کس طرح سے اپنے روزے رکھنے چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں پاپولیشن کو کہ جو ہائے رسک ہیں موڈرے رسک ہیں اور جو روزے رکھ سکتے ہیں اب ہائے رسک میں وہ پیشنٹس آتے ہیں کہ جن کا شگر لیول ہی کنٹرول نہیں ہے یا جن کو ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز ہے جو انسولین لگاتے ہیں اور جن کو پچھلے پندرہ دنوں کے اندر اندر رمضان شروع ہونے کے ایک دو مہینے کے اندر اندر کوما میں چلے گئے ہیں یا بے ہوش ہو گئے ہیں یا ان کی شگر بلکل کنٹرول میں نہیں ہے ایک تو یہ پاپولیشن ہے دوسری پریگنٹ خواتین ہیں بہت بوڑے جو لوگ دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ لوگ چھوٹے بچے یہ چیزیں تو ہم سب میدے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی افیکٹ کرتی ہیں جیسے آلسرز ہو گئے وہ بھی بھوک کی وجہ سے اس میں آسٹ زیادہ رلیز ہوتا ہے وہ اپنے آپ وہ پھر جس طرح بھی مطلب ڈیفینیٹلی وہ فرق پڑے گا میں ایک عالم تو نہیں ہوں لیکن میں یہ بتا سکتی ہوں کہ اس سے ظاری باتیں بھوکی رہیں گے تو فرق پڑے گا لیکن یہ جو ہائی رسک پیشنٹس بتا رہی ہوں ان کے لیے تو روزہ جو ہے ہمارے مذہب بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت چھیک نہیں ہے تو آپ اسے اگزیمت ہیں فدیہ دے سکتے ہیں یعنی کسی اور شخص کو اگر آپ کسی روزہ دار کو روزہ رکھوائیں گے اس کا روزہ کھلوائیں گے تو اس روزہ دار کو اپنے جگہ سواب ملے گا آپ کو بھی اس کا سواب مل سکتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ ایسے ان کے لیے کم رسک ہوتا ہے جو لوگ جن کی شگر کنٹرول میں ہے یا جو دوائی ٹائم پہ لیتے ہیں ڈائیٹ کا خیال رکھتے ہیں جن کو یہ ساری چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئیں تو ان کے لیے روزہ رکھنا زیادہ آسان ہے بجائے ان لوگوں کے جن کی شگر کنٹرول نہیں ہے اور وہ کافی ہائی رسک پہ ہوتے ہیں تو ان کو انڈر سپروویجن فیزیشن کے یہ کام کرنا چاہیے ہجے کہتے ہیں کہ شگر کی دوائیں جو ہے نا جس طرح ہم عام دنوں میں ناشتے کے بعد جو دوائی لیتے ہیں وہ سہری پہ لے لیں جی ہاں اور بعض دفعہ مطلب ڈپینڈ یہ کرتا ہے مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف افطار پہ دوائی لیتے ہیں سہری والی دوائی سکپ کر دیتے ہیں کیا کرنا چاہیے اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بالکل الٹا ہو جاتا ہے کہ جو آپ جیسے رات کو ویسے بھی ہم لوگ عبادت میں گزار دیتے ہیں رمزان کا مہینہ ایسا ہے کہ زیادہ لوگ ترابی سے جب فارغ ہوتے ہیں روزوں کی جو جوریشن ہے وہ بھی کافی لمبی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو رات کا پہر ہوتا ہے وہ ہم اس کو دن کی طرح بنا لیتے ہیں اور جیسے دن میں ہم آپ کو ایڈوائز کر کے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے میلز لیں 5 to 6 میلز وہ آپ رات کو لے سکتے ہیں وہ رات کو لے سکتے ہیں جیہاں ایک دم بھر کے کھانا آپ کو نہیں کھانا چاہیے اور اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول ہو جو فرائیڈ پورز جو ہمارے افطار کا ایک حصہ ہے اس کو اوائیڈ کرنا چاہیے اور پانچ میلز افطار کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے جو 5 to 6 میلز ہوتے ہیں وہ لے لیں وہ آپ نے زیادہ میٹھا جیسے آپ نے دن میں جیسے آپ اپنی نارمل لائف میں کرتے ہیں اسی طریقے سے میٹھا رات کو بھی نہ آپ کھائیں اسی طریقے سے تو دمائیں جو ہیں وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے جس طریقے سے وہ آپ کو دے رہا ہے وہ آپ اپنے جو بھی آپ کا پیزیشن ہے وہ آپ کو ایجیس کر دیں یہاں میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہے ایک ایمپورٹنٹ کوششن کرنا چاہوں گے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے آج کل زہادہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ رسرچ یہ کہتے ہیں کہ باڈی کو ڈیٹاکسیفائے کرنے کا بہترین طریقہ اٹلیس 15 to 16 آرز فاسٹنگ ہے اگر آپ چودہ سے سولہ گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی آتومیٹکلی ڈیٹاکسیفائے ہو رہی ہوتی ہے ایسے سیلز جو کہ ابنورمل سیلز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں سٹارویشن کی وجہ سے وہ سیلز بھی جو ڈیمیج پہچانے والے سیلز ہوتے ہیں وہ ختم جاتے ہیں اور آپ کی باڈی کے اندر جو فاسل یا اس قسم کی رتوبتیں ہوتی ہیں جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ باڈی سے نکل جاتے ہیں is that true? بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسا ہے بہت سی ریسرچ ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں جو اس کو ویٹ لاس کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ لیکن اگین ہم یہی کہیں گے کہ یہ نورمل لوگوں کے لیے ہے شگر کے مریضوں کو تھوڑا تھوڑا روز میں تو نہیں کھایا جا سکتا ہے اور ویسے بھی ان کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کے مریض ہوتے ہیں اس میں کہ کبھی کبھی ان کو ہائپو گلائسیمیا ہو سکتا ہے تو وہ اتنا لمبا فاسٹ میں ان کو یہ چیز ہو سکتی ہے تو ان کو چاہیے کہ جب بھی روزہ جو لوگ موڈریٹ رسک میں ہیں انڈر سپرویشن آف دی فیزیشن اگین میں کہوں گی ان کے لیے یہ ہے کہ چار گھنٹے کے بعد دیورنگ روز آپ کو اپنا بلڈ شگر چیک کرنا چاہیے کرنا چاہیے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ دو ٹائم کی دوائی ہے آپ ایک ٹائم کی کر دیں آپ افطار کے بعد لے لیں اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے شگر لیول ڈاون ہوگا افطار سے لے کے سہری تک تو آپ کچھ کھا سکتے ہیں چوکلیٹ کھا سکتے ہیں کوئی چھوٹا سا میل لے سکتے ہیں لیکن سہری پہ دوا نہ لیں اس لیے کہ سہری سے لے کے افطار تک کا آپ نے ٹائم گزارنا ہے اور وہ جو ٹائم ہوتا ہے پھر اگر آپ نے سہری پہ دوا لے لی تو بہت ممکن ہے کہ اثر کے بعد آپ کو ہیپو گلائسیمیا ہوگا تو اسی لیے آپ کو اپنے فیزیشن کے پاس جانا چاہیے جس طریقے سے آپ کا فیزیشن آپ کو گائٹ کرے گا آپ کی دوایاں ہر طرح کی دوایاں ہوتی ہیں بہت سی دوایاں ہیں انسولین کے حساب سے انسولین بھی ہے اورل بھی ہیں شگر کے لحاظ سے کچھ ہیں اس لحاظ سے میرا یہ آپ لوگوں کو مشورہ ہوگا جن کو بھی ڈائیبیٹیز ہے اب یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنا سارے بلڈ ورک اپ کروا لیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں کیونکہ اگر آپ کا بلڈ ورک اپ میں پتا چلے گا کہ جس کے اندر تین مہینے کی شگر ہوتی ہے وہ چیک ہوگی پچھلے تین مہینے میں اس کے علاوہ آپ کو ایج بی اے ون سی کروالے یا نہیں وہی تین مہینے جو کی پتا چلے گی اس کے علاوہ آپ کا پتا چلے گا کہ آپ کی شگر کنٹرول بھی ہے کے نہیں ہے یورین چیک کروائیں کہ آپ کی یورین میں پروٹینز تو نہیں نکل رہے یہ ساری چیزیں جو ہیں میں ابھی ٹائم ہے آپ کروالے تاکہ آپ کو پتا چلے گا اس پہ مزید آپ سے بات کریں گے تمام ٹیسٹ لو جانے گی آپ سے کون سار ٹیسٹ کیا بتاتا ہے اور کس وقت یہ ٹیسٹ کروانے چاہیے چھوٹا زبخفہ ناظرین وفخفہ کے بعد دوارہ آپ کے جمت میں حضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان نہیں نہیں ہے صبح نہیں نہیں ہے تلو رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان جی ویرز 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 باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اتیہ رانا فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ ہیں آخ خان یونیورسٹی ہاسپیل سے ان کا تعلق ہے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شگر یعنی ڈائیبیٹیز کے حوالے سے اور کچھ ٹیسٹس ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا تھے خاص طور پر جس سے تین مہینے کا شگر کنٹرول پتا چلتا ہے ایچ بی اے ون سی آجا ڈاکٹر صاحبہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تین مہینے کا جو شگر کا ٹیسٹ ہے مطلب ایچ بی اے ون سی کسی کو لکھ کے دیتے ہیں شگر کے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں تو وہ ایک دو دن پہلے پرہیس کرتے ہیں پھر ٹیسٹ یہ تیسٹ جو ہے نا پچھلے تین مہینوں کا شگر بتاتا ہے کہ آپ کی کنٹرول کیسی تھی آپ نے اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کیا تھا یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو تین دن اچھا کھانا کھایا کیونکہ آپ کا ڈاکٹر کا پوائنٹمنٹ ہے اور آپ کی فاسٹنگ بلڈ شگر تو ٹھیک آگئی لیکن ہموگلومن اے ون سی جو ہے وہ بڑی ہوئی آگئی تو یہ پچھلے تین مہینوں کا آپ کو بتائے گا کہ آپ کا بلڈ شگر کنٹرول میں تھا کیسا رہا تو یہ چیزیں تھوڑا سا میں میکنزم ناظرین کو بتا دوں اصل میں ہوتا یہ کہ آپ کے خون کے جو لال خلیے ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز وہ خون میں زیادہ شگر کی وجہ سے گلائکوسائلیٹید ہو جاتے ہیں یعنی ان میں گلوکوس لگ جاتی ہے وہ پکڑے جاتے ہیں ان میں گلوکوس اگر اٹیجڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شگر اتنی ہائی رہی ہے جس کی وجہ سے ان میں یہ گلائکوسائلیٹید ہو گئے ہیں اور یہ جو خون کے جو خلیے ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز ان کی لائف ہوتی ہے تین مہینے تو تین مہینے تک اگر آج آپ کے جو خون کے خلیے ہیں وہ گلائکوسائلیٹید ہو گئے ہیں تو یہ اگلے تین مہینے تک آپ کے خون میں موجود رہیں گے نئے خلیے بنتے رہیں گے اور اسی طرح سے یہ آگے بڑھتا رہیں گے لیکن اگر پچھلے تین مہینے میں آپ کے جو یعنی خون کے لال خلیاں ہیں اگر وہ گلائیکو سائلیٹڈ ہیں اور ان کی جو رینج ہے وہ 6 سے زیادہ ہے 5.5 یا 6 سے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شگر کنٹرول اچھی نہیں رہی اور اگر 10 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ very poor شگر کنٹرول ہے یہ خاص میجر ہوتا ہے آپ کے شگر کو پچھلے شگر کنٹرول کو چیک کرنے کا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 سے لے کے آپ 5.9 تک ہیں تو آپ نورمل ہیں اس کے بعد اگر 5.9 سے اوپر ہیں تو آپ پری ڈائیبیٹک کی رینج میں آ جائیں گے اور اگر آپ 6.5 سے زیادہ ہیں تو آپ کو ہم ڈائیبیٹک ڈیکلیر کر دیں گے آپ کہیں گے ڈائیبیٹیز ہے اس کا مطلب ہے مطلب یہ کہ چارس تو دیا جاتا ہے تھوڑا بہت کہ ڈائیٹ پہ آپ اپنی خیال رکھیں یہ اگر ہم دوائیاں کو نہیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈائیٹ اور ایکسرسائز لیکن اگر اس میں دیکھا جاتا ہے آپ کی فیملی ہسٹری کیا ہے آپ کے رس فیکٹرز کیا ہیں آپ اپنا لائف سٹائل کیا ہے لائف سٹائل موڈیفکیشنز آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ وہ بہت ضروری ہے تو ان چیزوں کو آپ کو چیک کروانا پڑے گا اسپیشلی خاص طور پر اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے ڈائیبیٹیز کی یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پریپیر کرنی پڑے گی آگے کے لیے اچھے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ ماننگ شو جو ہے یہ اٹالیا نو ہینڈ واش کے تاب ان سے پیش کیا جا رہا ہے یہ ہینڈ واش خاص طور پر جب آپ یعنی کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اس کے علاوہ آپ ویسے جبی بھی کوئی ایسا کام کریں جس سے لگے کہ آپ کے ہاتھوں پر جراسیم آگیا ہے تو ہاتھوں کو ضرور دھولیا کریں جس طرح دکٹر اتیہ رانا نے پچھلے پروگرام میں بھی کہتا جو ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی یہ سابون جو ہوتا ہے اس پر مختلف جراسیم لگ جاتے ہیں تو یہ ایک سورس آف انفیکشن یا سورس آف جرم بھی بنتا ہے لیکن ہینڈ واش میں چونکہ ڈائریک کانٹاکٹ نہیں ہوتا ہر شخص جس کو ہاتھ دونا ہے وہ خود اس کے ڈسپنسر سے اتنا ہی ہینڈ واش نکالے گا جتنا اس کو استعمال کرنا ہے کسی اور کا ہاتھ اس ہینڈ واش میں ٹچ نہیں ہوگا اس طرح سابون کو ہر کوئی اپنے ہاتھ سے رکڑتا ہے اس کے بعد واپس رکھ دیتا ہے وہ سابون کوئی پہلے دھوتا نہیں ہاتھ دونے سے پہلے ڈائریک سابون سے ہاتھ دھویا جاتا ہے اس لئے ہینڈ واش ہنڈ واش ہے مچ بیٹر دن سو یہ تو میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہ رہا تھا پبک سر ویسی جو آپ لوگوں کو جاننا چاہیے آجے ڈاکٹ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یعنی جیسے ایچ پی ایون سی ہو گیا اسی طرح سے جب کسی کو شگر مطلب سٹارٹ ہوتی ہے یا آپ شک کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کو شگر ہے فاسٹنگ بلڈ شگل مطلب جب بڑھا وہ آ جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ کیا جائے گا یعنی کہ اس کو یہ چیک کیا جائے گا کہ وہ شکر کی کس حد تک کی مقدار جو نہ پرداش کر سکتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جی ٹی ٹی جیسے ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ آج کل کے پہلے ایک زمانے میں ہم کرواتے تھے لیکن اب میں تو اس فیور میں نہیں ہوں یہ گلوکوز چیلنج بھی کہتے ہیں جی یہ میں میں ہم لوگ جو نئی گائیڈ لائنز آئی ہیں یہ اس طرح بٹھاؤ پیشنٹ کو اور پھر اس کو دو تین گھنڈے کیونکہ ایک گائیڈ لائن یہ ہے کہ آپ کا جو بلڈ بلڈ شگر لیول ہونا چاہیے وہ سیونٹی سے لے کے ہنڈرڈ کے بیچ میں فیسٹنگ بلڈ شگر ہوتا ہے اور اگر ہنڈرڈ سے لے کے وان ٹوئنٹی پائی فیسٹنگ بلڈ شگر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپیر گلوکوز ہے آپ کو اور ٹوئنٹی فائی سے زیادہ ہو گیا ہے ٹوئنٹی سکس ہو گیا ہے تو آپ ڈائیبیٹک کی طرف جا رہے ہو ڈائیبیٹیز تو اس پہ پھر آپ ہمو گلوپن اے ون سی کرواتے ہیں اور باقی چیزیں ہیں تو یہ اب اب تو یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سٹکلی ڈائیبیٹیز کو فالو کرتے ہیں آم تو یہ چیز جو ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم اور بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لائف سٹائل دیکھ رہے ہوتے ہیں فیملی ہسٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ جو ہے اگر آم 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 اور ویٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آم کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ رہا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ پورا ایک میں تو میرے لئے تو یہی ایک رائٹیریہ ہے جو میں سکتے ہیں روٹ صاحبہ ایک لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے خاص طور پر وہ شکر کھاتے ہوئے اور ڈرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں میٹھا نہ کھائیں تو کیا یہ بات درست ہے کہ اگر انسان میٹھے کا کم استعمال کرے گا تو اسے دیر سے ڈیابیٹیز ہوگی یا ڈیابیٹیز نہیں ہوگی یا پھر اگر جینز میں آئے تو مطلب میٹھا کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں نہیں بلکل فرق پڑے گا بلکل فرق پڑے گا اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں اور آپ کو awareness ہے کہ آپ کی فیملی میں شگر ہے نہیں تو مطلب کم میٹھا کھانے سے دیر سے ڈیابیٹیز ہو سکتی ہے یہ ہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایکسرسائز ڈائیٹ ان چیزوں کا بہت خیال لکھنا چاہیے تو آپ کو نہیں بھی ہو سکتی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے میں اس کے بوچھ رہو یہ تو نہ ہوگی انسان نے عمر بھر میٹھا بھی نہیں کھایا اس کے بعد اسے ڈیابیٹیز بھی ہو گئی اس نے کہا بعد میں تو پرحیس کرنے ہی تھا اس سے بہتر پہلے ہی کم اس کم زندگی اچھی طرح سے گزار لیتے ہیں میں ساری چیزیں کھا بھی گئے بیوان پڑتا تو یہ تو وہی بات ہوگی کہ موت کا تو ایک دن ہے انجوئے کر کے موت کا تو کوئی علاج دی ہو تو ہر کسی کو بلیف کرنے چاہیے لیکن ایسا ڈاکٹر میں تو یہ ہی کہوں گی کہ جتنے دن آپ اس دنیا میں سہی رہیں کیونکہ ڈیابیٹیز کی پھر علاج تھوڑا زرہ complicated ہو جاتا ہے اور ایک اور بات بتا رہا چاہوں گی جو رمضان کے حوالے سے ہے کہ ہم لوگ بہت کہتے ہیں کہ یہ خجور کھا لینی چاہیے خجور سے خجور واقعی کھانا سونا ہے اچھی بہت ہے لیکن ہائی شگر بہت زیادہ ہے تو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ شہد کو آوائیڈ کریں یہ گوزہ کھولنے کے لیے ایک خجور تو کھا سکتا ہے ایک بائٹ لے لیکن یہ نہ ہو کہ آپ خجور کھاتے رہے ہیں اس میں بہت شگر ہوتی ہے کچھ زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت مزے کی بات ہے پرسو میرے پاس ایک پیشنٹ رائیں کہ رہی ہے میں شگر تو نہیں کھاتی ہوں لیکن میں براؤن شگر لے رہی ہوں تو براؤن شگر کے شگر نہیں ہوتی یہ تو عجیبی سی بات ہو گئی تو کافی دیر ہم لوگ ہستے رہے لینے کے میں اس بات پر اور ان کو بھی ہم نے ہسایا کیونکہ وہ کہہ رہی تھیں کہ جب براؤن رائز کھائے جا سکتے ہیں تو براؤن شگر کیوڑی کھائی جا سکتے ہیں تو شگر تو شگر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شگر نہیں لو گڑ کی چائے پیل یہ بہت بہتر چیز ہے تو جو بھی میتھا ہے آپ اس poetry جو بھی میتھا ہے جس طائب ک بھی میتھا ہو یہ بھی نہیں کہ Ahamو میں بھی میتھا ہوتا ہے اچھا کیا موٹاپا بھی ڈیابیٹس کی طرف لے سکتے ہیں آئھا لے سکتا ہے بلکہ موٹاپا یعنی اگر آپ میتھا نہ کھاتے ہو آپ پھر بھی گوشخور بہت زیادہ ہوں آپ بھروes بہت زیادہ کھا آپ چاول بہت زیادہ کھاتے ہو بہت زیادہ ہوجود mira کہ ہر شخص میتھے کا ہی شوق ہیں تو ہی موٹا ہے اور اگر اس میں اوبیسیٹی ہے اور اوبرویٹ ہے تو کیا ایسے لوگوں میں تینڈنسی ہوتی ہے شگر ہو جانے کیا؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کا جو لب لبا جو پینکریاس ہیں ان کو وہ جب انسولی نکالتی ہیں تو وہ جا کر سیپٹرز پر لگتے ہیں آپ کی جو لیور میں ہیں یا آپ کے مسلز میں ہیں وہ اتنا زیادہ نکلتے جاتے ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سیچریٹ ہو جاتی ہے تو کیا لب لبے کی انسولین نکالنے کی کوئی حد ہے کہ ہم اس کو جلدی برن آؤٹ کر دیتے ہیں لیٹس رسرچ کیا کہتی ہے یہ جنیٹکلی ڈیٹرمنٹ چیز ہوتی ہے یعنی یہ فیصلے جو ہے انسان کی جینز کرتی ہے یا انسان کی اپنے آمال کرتے ہیں کہ وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسولین زیادہ نکل رہی ہے تو زائر سی بات ہے جیسے ایک مشین کی ایک کپیسٹی ہوتی ہے آپ اسے ایڈ سٹرچ بہت زیادہ چلا دیں گے تو انجنسیز ہو جائے گا تو کیا اسی طرح جو لب لبا ہوتا ہے آپ کے پانکریاس کے اس کی پروڈکشن کپیسٹی ختم ہو جاتی ہے ہو بھی جی ہاں بالکل یہ ہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں ہمارے ناظرین کے سمجھنے کے لیے اور دوسرا جو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہوتی ہے اس میں تو مطلب اس میں تو آٹو ایمیون ہے نا وہ تو اس کا آپ کو خود ہی آپ کی اپنا بدن جو ہے وہ دیسٹرائی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں تو انسولین کا ویسی مسئلہ ہوتا ہے موٹاپے میں اور اس میں آپ کی ڈائیٹ ہے آپ کی جینز ہیں آپ کے تو وہ اتنا سیچوریٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے پروپلم ہوتی ہے آپ سے مزید بات کریں کچھ ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز پہ بھی بات کریں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک شگر کی دوائیں لے رہے ہیں تو شگر کنٹرول ہے اور جزن سے انسولین پہ آگے وہ سمجھتے ہیں یہ لاسٹ سٹیج ہے اب انسولین دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ شاید اب بس ایک دو سالی دنیا میں رہ گئے ہیں اس کے بعد انسولین لگاتے لگاتے دنیا سے چلے جانا ہے اس میں مزید بات کریں گے ناظرین چھوٹا سا وقت پہ وقت کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں دیکھتے رہی ہے رائز ان شائن پاکستان ویڈاکٹر بلند اکبار رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان پیورز ویڈاکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کو امیزوان ڈاکٹر بلند اکبار میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اتیا رانا فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ ہیں آفخان یونیورسٹی ہاسپیٹل سے ان کا تعلق ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ ماننگ شو ہیٹالیانو ہینڈ واش کے طاون سے پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارا یہی پیغام ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں اس سے پہلے اچھی طرح اپنے ہاتھ دویں آپ واش روم جائیں اس وقت بھی اچھی طرح اپنے ہاتھ دویں ہینڈ واش سے ہاتھ دونا سابون سے ہاتھ دونے کے مقابلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ آپ کا کانٹیکٹ ڈائریکٹ نہیں ہوتا اور آپ ایزیلی جتنی کونٹیٹی آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہے آپ ڈسپنس کر کے اس سے اپنے ہاتھ واش کر سکتے ہیں جراسیم سے جب آپ کے ہاتھ پاک ہوں گے تو آپ جو بھی کھائیں گے آپ کے وہ جراسیم جو آپ کے ہاتھوں میں لگے ہوئے تھے وہ آپ کے پیٹ میں نہیں جا سکتے پرحال بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہتی ہے ڈائیبیٹیز کے حوالے سے اور ڈائیبیٹیز کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یعنی ایسے شگر کے مریض جن کو شگر ہو جاتی ہے یا اگر ڈائیگنوز ہو تو پھر ان کو کس ٹریٹمنٹ پہ جانا چاہیے یا لیڈ سٹیج میں کس ٹریٹمنٹ پہ جانا چاہیے برکٹر آتیا ہی بتائیے گا کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ دوائیں یعنی شگر کی جو دوائیں ہوتی ہیں جو کہ شگر لیول ڈاؤن کرتی ہیں چونکہ وہ انڈیریکٹلی کام کر رہے ہوتی ہیں باڈی کی دوسرے آرگنز پہ کام کر رہے ہوتی ہیں اس لیے وہ انڈیریکٹلی باڈی کو یعنی آپ کے جسم کو ڈامیج کرتی ہیں اس کے مقابلے میں انسولین کیلئے ہی کہا جاتا ہے کیونکہ انسولین کی ہی کمی ہوتی ہے جسم میں تو اگر آپ انسولین لے لیں گے تو پھر ایزیلی آپ کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی تو دوسرے آرگنز اس سے ڈامیج نہیں ہوں گی کیا یہ بات درست ہے؟ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے آپ کے پاس انسولین ہی کی کمی ہے وہ ہی آپ کو دی جا رہی ہے تو اس میں نہ پریشانی کی بات ہے اور نہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کو انسولین سٹارٹ ہو گئی ہے اگر پیاس لگی ہے تو پانی پییں گے اسی طریقے سے اگر آپ کو انسولین کی کمی ہے تو انسولین دینی پڑے گی اچھا آجی یہ بھی بتائیے گا کچھ ایسی کامپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ ڈیابیٹی سے ڈیویلپ ہوتی ہیں جس میں سب سے امپورڈنٹ چیز جو ہے ایک تو انسان رینل فیلیر کی طرف جانے لگتا ہے یعنی اس کی کیڈنیز جو ہے وہ ڈیامیج ہونے لگتی ہیں دوسری طرف آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے ہاتھوں پاؤں کی جو نروز ہیں وہ ڈیامیج ہونے لگتی ہیں پاؤں میں زخم ہو سکتا ہے پاؤں یا آپ کی ٹانگ یہ چیزیں کاٹنے کی ضرورت پڑ سکتی ہیں پھر آپ کی دل کی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں شگر کی وجہ سے سب سے پہلے سب سے کومن چیز پہ آتے ہیں لوگوں کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں شام کے وقت یا ہاتھ فیل نہیں ہو رہا ہے یا ایک جنجناٹ سی ہاتھوں میں مچ رہی ہے پیروں کے تلوے جل رہے ہیں کیا ہوتا کیا ہے پیریفرل نیو پرنیو اس کو کہتے ہیں ہم دیو نیو رو پر تھی جو آپ کی نروز نسیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں آپ کو تکلیف اور یہ بہت بہت تکلیف دے چیز ہوتی ہے کب سٹارڈ ہوتا ہے یہ ڈائیبیٹیز کچھ لوگوں کو ڈائیبیٹیز پتا ہے ایکشلی ہم لوگ ڈائیگنوز کبھی کبھی ڈائیبیٹیز کرتے ہیں اسی چیز سے کرتے ہیں کہ پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس کہ ہمیں یہ ہو گیا ہے ہمیں پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے یا ہمیں رات کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ جس وقت بلیک شوگر بڑھتا ہے اس وقت یہ تکلیف ہوتی ہے جی ہاں بالکل بالکل اسی وقت ہوتا ہے اور یہ جس طرح آپ نے بتایا ہے تو اس کا بھی تکلیف ہوتی ہے دوسرا جو سب سے کومن ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ بہت زیادہ پشاب کانا اور پیاز بہت لگنا اور ڈیزی فیل کرنا ویٹ لوس ہونا ویٹ لوس کئی لوگوں میں ویٹ گین بھی ہوتا ہے جو مٹاپے سے جن کو شگر ہوگی تو یہ ویٹ لوس بھی ہے بالکل ہے اور بھوک بہت لگنا پیاس بہت زیادہ لگنا بہت پیاس لگنا کیونکہ پشاب بہت آرہی ہے تو ڈیفنیٹلی اس کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ اور ایک دم بے ہوش ہو جانا ڈیزی سویلز مطلب چکر آنے تو اس قسم کی چیزیں یہ یہ نہیں خاص طور پر ہے کہ رات میں آپ واش روم جانے کی وجہ سے آپ کی نیند ڈیسٹراب ہو رہی ہے انٹین انلیس کے آپ نے بہت زیادہ پانی نہ پیئے اگر سونے سے پہلے آپ نے دو سے تین گلاس پانی پیلیا ہے پھر تو نورمل ہے کہ رات میں آپ کی نیند کھلے گی لیکن اگر نورمل میں آپ کی نیند رات میں نہیں کھلتی ہے لیکن اسپیشلی اگر کچھ دنوں سے آپ کی نیند کھل رہی ہے اور آپ کو واش روم جانا پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پین شگر چیک کرانی چاہیے اور دن کے اندر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے یا آپ کے زبان خوش خو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے اچھا ہم تھوڑا سا آتے ہیں پیریفرل نیورپیتھی کی بات آپ نے کی اکثر ڈیابیٹک پیشنٹس جو ہوتے ہیں جن کی شگر کنٹرول نہیں ہوتی ان کے پاؤں میں زخم ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہوتا کس وقت چوٹ لگی کیسے لگی پاؤں میں زخم ہوتا پھر وہ کالا پڑ جاتا ہے یا اسے کاٹنا پڑ جاتا ہے امپیٹیشن کرنا پڑتا ہے کیا میکانیزم ہوتا ہے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے ایک تو آپ نے جس طرح بتایا کہ ہم لوگ جن کو شگر ہوتا ہے ان میں فیلنگ جو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ فیلنگ کم ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ چل رہے ہیں یا آپ کا جوتا ایسا ہے جو آپ کو کمفٹیبل نہیں ہے کاٹ رہا ہے آپ نے ناکھن بہت چھوٹے کاٹ لیے اس لئے ہم شگر کے مریضوں کو جن کو زیابتیز ہے ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ناکھن ذرا سے کم زیادہ بہت چھوٹے نہ کاٹے ہیں اس میں انفیکشن ہو جائے گا اس کو پتا نہیں چلے گا وہاں فیلنگ نہیں رہتی نا فیلنگ نم نس ہوتی ہے اس میں جس میں محسوس کم ہوتا ہے نروز افیکٹ ہو رہی ہیں محسوس کم ہوتا ہے انگروئنگ نیلز جیسے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا ہے انگروئنگ نہیں جیسے اگر آپ نے ناکھن سے نیل کٹر سے ناکھن کٹا بہت چھوٹا کٹا بلڈ آ گیا تو وہ فیل نہیں ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس میں انفیکشن ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کی جو بلڈ سپلائے وہ بھی تھوڑی سی روکی بھی ہوتی ہے سپیشلی اگر جو سموکرز ہیں اور ساتھ میں ڈائیوٹریز ہے ان کو تو اس وجہ سے وہ جگہ پہ بلڈ سپلائے کم ہوگی وہاں پہ انفیکشن آتا رہے گا آپ کو پتا نہیں چلے گا پکتا رہے گا اور ویسے بھی جب آپ بلڈ سگر ہائے ہوتا ہے تو آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہوتے ہیں گلوکوز کے ساتھ پانی بھی نکل رہا ہے تو اس میں بلڈ آپ کا تھک ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو بلڈ سپلائے تھمبوسیس کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں جو کلوٹنگ ڈیپ فینس تھرمبوسیس جسے ہم کہتے ہیں تو وہ آپ کو جب نہیں ملے گا وہاں پہ گینگرین ہو جائے گی اکسیجن کی کمی ہے اور پھر کالا پڑ جائے گا تو پھر اس کا علاج صرف یہ یہ کہ اس کو کاٹنا پڑے ایمپیوٹیٹ کرنا پڑے گا خیال رکھنا چاہیے اس لئے آجے کہتے ہیں کہ گلوز سٹاکنگ پیٹرن میں ہوتا ہے یعنی جس طرح ہم گلوز پہنتے ہیں تو یہاں سے سٹارٹ ہو کے اوپر کی طرف بڑھتا ہے اسی طرح پاؤں میں سٹاکنگز یا ساکس کی طرح جس طرح ہم ساکس پہن رہوتے ہیں اس طرح ہی اوپر جا رہا ہوتا ہے بلکل بلکل اور ایک اور بات میں بتانا چاہ رہی تھی اسی حوالے سے کہ آپ کو جن کو بھی شگر ڈائیبیٹیز ہے ان کو سال میں کم از کم دو دفعہ آپ نے پیر سرور فیٹ اگزام کروانا چاہیے رمضان کے حوالے سے ہم بات کر رکھے کہ جو آپ نے کون کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے پیروں کو ضرور اگزامن کروائیے کہ آپ کی نرڈز کام کر رہی ہیں کے نہیں ہیں اور فیٹ اگزام آپ کو خود اپنا بھی کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو ہم نے ہموگلومن ایونسی کی بات کی وہ کروائیں فیسنگ بلڈ کروائیں یورین میں اس کے علاوہ میں بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ لی طرف آنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر حتیہ سب سے جو کہ ناظرین کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈیابیٹیز آپ کو ہے تو آپ چلیں جس طرح عام لوگوں میں ایک یہ خیال ہوتا ہے کہ دل کا دورہ پڑے گا تو دل میں درد ہوگا اور شدید ٹائٹنس ہوگی ایسا لگے گا دل کے اوپر بہت بوجھ ہے سینے پہ آپ کے بوجھ ہے ڈاکٹر حتیہ میں نے کئی پیشنٹ کو دکھتا ہے میری اپنی فیملی میں یہ ہوا ہے کہ دل کا دورہ پڑ گیا پتہ نہیں چلتا سائلنٹ ایم آئے جی چہا ہوتا ہے کیا سمٹمز ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو شکر ہوتی ہے جن کو کہ دل کا دورہ پڑتا ہے تم کو معلوم نہیں چلتا یہ ہے کہ ان کو جو ہے کی فیلنگ ہوتی ہے کہ کھانا ہزم نہیں ہو رہا ہے اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے بالکل پتہ نہیں چلے گا بالکل پتہ نہیں چلے گا اچھا پرابلم یہ ہے کہ ایم آئے ہوتا ہے تو وومٹنگ is one of the symptoms of ایم آئے ہوتا ہے سویٹنگ اور وومٹنگ تو بعض دفعہ وہ جو بدہزمی کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ وومٹنگ کے ساتھ ایسا لگتا ہے انسان کو کہ ٹھیک ہے وہ تو پھر بدہزمی تھی یا وومٹنگ ہوگی دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں کہ یہ سائلنٹ ایم آئے ہے اور اس کا امنام ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ سائلنٹ ایم آئے ہے آپ کو پتہ ہی چلتا اور آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے لیکن سمٹمز ہوتے ہیں آپ کو بلڈ پریشر آپ کا اگر ہائے ہے اور اگر آپ سموکر ہیں اور اگر آپ اپنے شگر کا خیال نہیں رکھ رہے اور آپ کو بدپریزی ہو رہی ہے یا پسینہ آرہا ہے یا کوئی اچھی کیفیت نہیں ہے اور آپ اپنے گھر والوں کو یہ بتا رہے ہیں تو آپ کو فوراں ہسپتال کی طرف جانا چاہیے رسک نہیں لینا چاہیے رسک نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہتا ہے کہ پانی جسم سے نکل جاتا اور خون میں زیادہ شگر ہوتی ہے تو تھرومبوسز ہونے کی بھی چانسز ہوتے ہیں تھرومبوسز ہو سکتا ہے خون میں کلوٹنگ بھی ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتی ہے اس لیے آپ لوگوں کو پانی جتنا پی سکیں پیئیں اور رمضان میں تو اسپیشلی خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ رمضان کے اندر تو ظاہری بات ہے روزے سے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو کبھی اس طرح کا لگے کہ آپ بہت زیادہ آپ کو پشاب آ رہی ہے تو روزہ توڑنے میں بھی کوئی ممانیت نہیں ہے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کبھی اگر آپ کی زندگی خطرے میں تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں ہمارا مذہب اس چیز کی جازت دیتا ہے کئی چیزیں ہیں جس میں ہمارے مذہب نے بتایا ہے جیسے کہ آپ ٹیمپراری روزہ نہیں رکھ سکتے جس میں ٹیویلرز کو کہا گیا ہے لیبررز جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں مہیند مزوری کرتے ہیں ان کو بھی ان کو بھی چھوٹ ہے اجے یہ بتائیے گا کہ ڈیابیٹک کیٹو ایسو ڈوسیز ایک چیز ہوتی ہے جس میں یعنی کیٹو ایسو ڈوسیز سانس سے آرہی ہوتی ہے شگر لیول بہت ہائی ہوتا ہے ایسے لوگ کومہ میں بھی جا سکتے ہیں کیا سمٹمز ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کے لوگوں کو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس انسولین نہیں ہے انرجی کرنے کے لیے بنانے کے لیے تو اس میں سب سے جو پہلے جو چیز ہوگی وہ ہی ہوگی کیونکہ وہ آپ کو گلوکو اس کو توڑ کے انرجی پیدا کرتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کو پیاز بہت لگے گی آپ کو ڈیزینس پیل ہوگی پیٹ میں درد ہوگا پشاب بہت آئے گی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا فیٹ ہوتا ہے باڈی میں وہ برن ہو رہا ہوتا ہے برن ہو کر وہ آپ کو کیٹو ایسی ایسیڈ بنا رہا ہوتا ہے تو جب زیادہ بن جائے گا باڈی میں تو پیٹ میں بھی تکلیف ہوگی اور ایسے ہوں کی شگر کتنی ہوتی ہے بلڈ چھوکا بہت زیادہ ہو سکتی ہے 300 سے اوپر ہی ہوگی ساڑھے تین سو چار سو اس طرح بھی جا سکتی ہے اچھا ڈاکر صاحب ہم آپ سے مزید بات کریں گے اور کچھ آپ سے بات ہم ٹیلنٹ ہی حوالے سے پاکستان میں تھوڑی سی ہم میڈیکل سے ہٹکی بھی آپ سے بات کریں گی کیونکہ ایک اور گیس پیو میں جوائنٹ کریں گی چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپی خدمت میں آزر ہوتے ہیں دیکھتے رہی ہے رائز این شائن پاکستان موسیقی موسیقی رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان موسیقی 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 جیویر ایڑِ校 Zion پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور پر بریک کے بعد ہمیں جوائنڈ کیا ہے ایک اور گیسٹ اپ کو یہ بتاتے چلیں گے ان کا تعلق سندھ عرس و انہم کلچررل آرگنزیشن سے ہے اور یہ سندھアرس و انہم کلچرل آرگنزیشن جو ہے یہ ایک آوارڈ کراتی ہے جسے ہم سندھ ٹیلنٹ ایوارڈ کہتے ہیں مطلب اس میں خاص بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ٹیلنٹ رکھتے ہیں مختلف شبہ زندگی میں اور مختلف ایسی چیزوں میں نمائیہ کارکردگی جو سر انجام دیتے ہیں ان کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں یہ جو ایوارڈز ہیں اس کا تیسرا سیزن ہے جو کہ یہ ہونے جا رہا ہے یعنی دو سیزنز بڑے کامیابی کے ساتھ ان کا انعقاد ہو چکا ہے میرے ساتھ موجود ہیں نوازش علی صاحب اسلام علیکم نوازش صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام رائز ان شائن پاکستان جی اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اتیہ رانہ فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ ہیں آخن یونیورسٹی ہاسپیڈل سے ان کا تعلق ہے امریکہ سے ٹرینڈ ہو کے آئی ہیں بریک سے پہلے ان سے بھی باتچیت چلتی رہی خاص طور پر ڈیابیٹیز کے حوالے سے ہم بات چیت کرتے رہے اور بڑی فخر کی بات ہے کہ پاکستان میں ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جو امریکہ سے ٹرینڈنگ کرنے کے بعد امریکہ میں پریکٹس کرنے کے بعد یہاں واپس آتے ہیں حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ امریکہ جیسے ملک میں ہوں اور اگر آپ پھر اس پر سے ڈاکٹر ہوں تو پھر آسمان جو ہے نا وہ حد ہوتی ہے پیسے بنانے کی لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں جو کہ یہ اپنے یعنی پیسوں کو چھوڑ کے صرف ملک و قوم کی خدمت کے خاطر جو ہے نا یہ اپنے وطن واپس آتے ہیں ڈاکٹر اتیا کیونکہ اب ٹیلنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے اور ان تمام چیزوں پر بات ہو رہی ہے تو ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس سوچ کے تحت آپ پاکستان واپس آئیں ہیں یعنی امریکہ سے کوئی ڈاکٹر جو ہے نا میں نے واپس آتے ہوئے بہت کم لوگ دیکھیں نہیں آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کافی لوگ آ رہے ہیں اور آتے ہیں میں تو اسی سوچ کے لیے آئی تھی کہ والدین زہیف ہو رہے تھے اور میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں نے سوچا کہ اتنا عرصہ میں نے باہر گزارا اور دوسروں کو ٹویٹ کیا تو میں اپنے والد کی خاطر آئی میرے لیے ایک سب سے بڑا ریزن یہ تھا اور میں بہت کچھ نصیب ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ پچھلا ایک سال گزارا اور ان کی خدمت کی اور میرے بچوں نے بھی ان کی خدمت کی اور اسی طرح میرے ہزبنڈ کے والد بھی زہیف ہو رہے ہیں اور ان کو بھی بہتر ہی رہتا ہے کہ پھر انسان یہاں اور پھر کوئی کور کام کی خدمت کیوں نہ جی جی اور اس کے علاوہ پھر جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم آ کر اپنے معاشرے میں بتائیں دیکھیں کوشش کریں نیا پاکستان بنانے کی اور بتائیں کہ اویرنیس دیں کیونکہ میں نے دیکھا ہمارے کنٹری میں اویرنیس نہیں ہے نئے پاکستان کی کابینہ بھی اب نئی سے نئی ہوتی چلی جا رہی ہے اس پہ بھی آپ سے مزید بات کریں گے نوازی صلی اللہ صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ سندھ آرٹس ان کلچرل اورگنیزیشن جو ہے اس کی کیا ورکنگ ہے اور پھر آپ سے ہم پرائیڈ آف سندھ اوارڈ کی طرف آئیں گے پہلے اپنی اورگنیزیشن کی بارے میں بتائیں شکریہ ڈاکس صاحب ایک تفہہ پھر ایکشلی سندھ آرٹس ان کلچرل اورگنیزیشن شہر قائد میں کلچرل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے ایکٹیوٹیز کافی کام کر رہی ہے گزشتہ کچھ سالوں سے ہم کام کرنی کوشش کر رہے ہیں اور ہم مختلف تقریبات کا انکات کرتے رہتے ہیں پھر ہم نے سلسلہ شروع کیا اپریسیشن کا کیونکہ سوسائٹی اپریسیشن سے بوسٹ اپ ہوتی ہے تو ہم نے پرائیڈ آف سندھ ایوارڈز کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا جس کا اب تیسرا سیزن ہم ستائیس اپریل کو کراچی میں کرنے جا رہے ہیں اس کا بنیادی آئیڈیا یہی ہے کہ ہم گراس روٹ کے جو مختلف شعبہ ہائے زندگی کے جو لوگ ہیں جو کے بسالائیت ہیں لیکن ان تک اپروچ نہیں ہوتی اور کسی بھی وجہ سے وہ مین سٹریم میں نہیں آ پاتے تو ہم انہیں اس پرگرام کی پلیٹ فارم پر لے کر آتے ہیں ایک چھتلے کٹھا کرتے ہیں پھر سیاسی سماجی دیگر جو اہم شخصیات ہوتی ہیں وہ بھی اس تقریب میں ہوتی ہیں تمام فیلڈز یہ لوگ اس میں ہوتے ہیں جی تقریباً پندرہ سے زائد کٹیگریز ہیں جس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں ان کٹیگری میں تقریباً تمام شعبہ ہائے زندگی کے جو لوگ ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور مرد بھی شامل ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جو حقدار ہے اس تک اس کا حق پہنچے اس لئے میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ایک آن لائن انویٹیشن بھی پبلک کو دیتے ہیں سندھ کے اندر پورے سندھ کے تمام شہروں میں لوگوں کو ہم انوائیٹ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ اپنا کام ہمیں بتائے اور پھر اس کے بعد ہم انہیں سلیک کر کے جو ہے وہ یہاں تر لے کر آتے ہیں میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی آپ ایوارڈ دیتے ہیں اس میں میڈیا سے تعلق لوگوں کو بھی ہم ایوارڈ دے رہے ہیں اس میں دو کٹیگریز ہیں ایک تو ہم فیچر ریپورٹنی نومنیشن ڈالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے نومنیشن ہم نے آن لائن انوائٹ کیا ہوا ہے ایک آن لائن فارم ہے اس کو ہم نے چونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کو ایسا کیا کہ اس کو ایڈوٹائز کر دیا سوشل میڈیا پر ایڈوٹائز کر دیا تو اس میں یہ ہوا کہ ہمارے پاس جیکباباد سے بھی انٹریز آئی اب جیسے ہمارے پاس ایک جیکباباد سے انٹری آئی ہے کہ ایک لڑکی وہاں پر کام کر رہی ہے جو کہ وہاں پر فوٹبال اکیڈمی چلا رہی ہے اور کیسے اس نے وہ اکیڈمی چلائی اور پھر اس کے بعد اس کی اکیڈمی سے ایک لڑکی سلیکٹ ہو کے اس نے پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنلی بھی کھیلا ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو یہ ہم نے طریقہ اختیار کیا جج کون ہوتا ججز اس کو کیسے آپ جج کرتے ہیں کہ کس کو ایوارڈ دینا چاہیے ظاہر سی بات ہے سولہ کیا ڈگریز ہیں نومنیشنز بہت ہوں گی فلٹر کیسے کیا جاتا ہے اصل میں ابھی تو ہماری جو ڈیٹ ہیں انٹریز کی وہ ابھی کمپلیٹ ہونی ہے ایک دو روز میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جب تمام انٹریز اکٹھی ہو جائیں گی تو پس اس کو ہمارے ادارے کے کچھ لوگ ہیں اور کچھ ہم نے ایک ایڈوائزری بورٹ بنایا ہے جو مختلف شعبوں سے لوگ ہیں ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں اور کوش کرتے ہیں کہ اس میں بہتر سے بہتر لوگ کو ہم چوز کریں ویسی ہم جو ہے وہ چاہیں گے کہ آپ کے یہ انٹری کا جو ایڈریس ہے یہ ویب ایڈریس ہم اپنے ناظرین کو بھی ڈسپلی کر دیں نہیں نہیں بلکل ہمارے پاس بڑی تعداد میں ہر شعبے سے لوگوں نے انٹریز جمع کرائی ہے تو ہم بلکل کوشش یہی کرتے ہیں کہ میریٹ پہ اس انٹریز کو کو کریں ابھی ڈیٹ ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین ہم یہ آپ کو ایڈریس بھی دکھا رہے ہیں اگر آپ بھی انٹریز دینا چاہیں تو بلکل ابھی ٹائم ہے آپ انٹریز دے سکتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے اگر آپ میں سے کوئی ٹائلنٹیڈ ایسا شخص ہو جو سند سے تعلق لگتا ہے اور اسے یہ چانس مل سکتا ہے کہ اسے پرائیڈ آف سند ایوارڈ دوہزار انیس جو اس کے لیے سیلیکٹ کیا جائے تو مطلب ایک اپورچونٹی تو ہے نا آپ ٹی وی چیز چلا سکتا ہے 23rd اپریل تک ہم نے اسے انٹریز ریسیف کی جائیں گے ہمارا فارم بھی اویلیبل ہے ہمارے فیس بک پیج ہے سند آرٹس ان کلچر اورگنیزیشن اس پر جار کر تو یہ فارم مل سکتا ہے آپ سے فل کر سکتے ہیں اور اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ڈاکٹر رتی آپ بتائیں کہ پاکستان آنے کے بعد خاص طور پر یہاں کا میڈیا اور چیزیں یہ آپ کو کیسی لے گی کیونکہ آپ کا تعلق بھی میڈیا سے رہتا ہے گاہے بتائیں مختلف چینل سے مجھے تو بہت فرق لگا بہت اچھا لگا کہ پاکستان میں اتنے چینلز کل گئے ہیں اور اتنی اچھے پروگرامز ہوتے ہیں اور اویرنس ہے لوگوں کو میڈیا نے اتنی اویرنس دے دی ہے کہ ایک عام آدمی بھی اب بہت کچھ جان گیا ہے جو کہ جب میں نے پاکستان چھوڑا تھا اس وقت یہ اتنے ٹی وی چینلز بھی نہیں تھے اور بہت سارا لوگوں کو ذریعہ ماشر کا ذریعہ بھی ہے میں تو بہت انجوئے کر رہی ہوں نئے پاکستان کو نئے پاکستان کو پرانے پاکستان میں چینلز میرے لئے اب تو نئے پاکستان میں چینلز کم ہوتے جا رہے ہیں میڈیا کے حالات چونکہ تھوڑے سے کچھ کرائیس چل رہے ہیں اس وقت نئے پاکستان میں چینلز اس طرح سے نہیں کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں شاید کچھ کبینہ میں چینجز کے بعد شاید کوئی فرق پڑھ جائے ہماری بھی یہی دعا ہے آپ لوگوں کے لئے آپ کی خواہش بھی تھی یا صرف دعا ہے دونوں ہیں مجھے ان لوگوں سے ایک سوال تھا نوازش علی صاحب سے کہ آپ اگر اس کو پھر آپ اویر کیسے کر رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں فیس بوک اور سوشل میڈیا سے آپ لوگوں کو اویرنس دے رہے ہیں لیکن ایک جاکباباد کے گاؤں میں یا شکارپور کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت ہے جو رلی بناتی ہے فور اگزامپل تو اس کو کیسے اویرنس ہوگی اس کے پاس تو فیس بوک یا سوشل میڈیا نہیں ہوگا تو اس تک آپ کا پیغام کیسے جائے گا بدکزمتی یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے ایک حد تک جو ہے وہ لوگوں تک اپنا میسیج فلوٹ کر سکتے ہیں تو ٹکنالوجی کی وجہ سے ہم فیس بوک کے درو بھی اتنا کر پائے ہیں اس کے ذریعے بھی ہمارے پاس کافی انٹریز ہیں لیکن ظاہر ہے آپ نے جس طرح اشارہ کیا وہاں تک ظاہر ہے ہماری اپروچ نہیں ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں سالوں میں ٹکنالوجی اتنی آگے چلی جائے گی کسی طریقے سے ان تک بھی میسیج پہنچ جائے نہیں تو ٹکنالوجی کے علاوہ آپ ریڈیو پروگرام آپ کے جو لوکل ریڈیو سٹیشنز ہیں ان کے ذریعے آپ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایسی خواتین ریڈیو پہ ریڈیو تو سنتی ہیں تو آپ نے کچھ ایسا کیا ہے ان غریب ابھی آنے والے دنوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ریڈیو سٹیشنز ہمارے ٹیم کے دیگر لوگ بھی جائیں اور وہاں پر جا کر اس طریقے سے پروگرام کو پریزنٹ کریں جیسے میں اس وقت یہاں موجود ہوں داکہ میڈیا کے ذریعے جو ہے ان تک اس طریقے سے میسیج جو ہے یہ بات پہنچے اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ شہری لاکھوں سے زیادہ انٹریز آ رہی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے یا آپ کو ٹیلنٹ جو ہے کبھی کبھی ایسے لاکھوں میں مل جاتا جہاں شازو نادر کوئی ایسی سوشل میڈیا کی چیز پہنچ ہوئی ہے زیادہ ٹیلنٹ کہاں دیکھتے ہیں ملہ جلہ رجحان ہے ہمارے پاس لیاری سے بھی انٹریز آ رہی ہیں اور لیاری سے بہت زیادہ ہمیں انٹریز آئی ہیں ہمیں لڑکانہ سے بھی انٹریز آئی ہیں ہمیں تھر سے بھی آئی ہیں جیگوہ باز سے بھی آئی ہیں سکھر سے بھی آئی ہیں تو ملہ جلہ رجحان ہے ہر چوبے کے لوگ ہیں ایڈیوکیشن سیکٹر ہے اس کے علاوہ جو ہے دیگر تمام پدرہ سترہ جتنے ہمارے شعبے ہوتے ہیں وومن ایمپورمنٹ پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اربن ایریاز میں بیٹھ کے لوگ وومن ایمپورمنٹ پہ کام کرتے ہیں لیکن لوگ رول ایریاز میں بھی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو لوگوں نے اپنے جو بریف دیئے ہیں ہم نے دیکھے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ مطلب اربن ایریاز کے ساتھ ساتھ ایریاز میں بھی کام ہو رہا ہے ٹکنالوجی کا فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے اپنا میسیج کو اپنے اپنے شعبہ زندگی کا جو ہے آگے فلوٹ کر رہے ہیں ایک صاحب ایک انٹری ہمارے پاس آئی ہے انہوں نے ان کو دو ہزار چار میں سپینل کارڈ اینجری ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ پیرلائز ہو گئے لیکن اس کے انہوں نے اس کو وہاں تک روکے نہیں انہوں نے سوچا کہ میرے پاس ایک ایسی گاڑی ہو کیونکہ میں مہتاج ہوں کہ مکمل طور پر تو انہوں نے ساتھ آٹھ سال لگا کر ایک گاڑی انوینٹ کی اس گاڑی میں کیا ہے کہ اس گاڑی میں پہلے تو آپ ویلچئر ہیں ویلچئر ڈاریک اس گاڑی میں جو ہے وہ لینڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ گاڑی چلاتے ہیں اور کہیں بھی چلے جاتے ہیں تو وہ ایک انٹرپونر کے طور پر انہوں نے اپنا تعرف کرایا ہے انہوں نے پندرہ سے بیس گاڑیاں پورے پاکستان میں سیل بھی کر دی ہیں ان لوگوں کو جو کہ سپائنل قارب انجری کا شکار اچھا تو یہ ہوتا ہے اچھا میڈیکل فیلد کیلئے بھی کوئی نام رکھا آپ نے کوئی کیڈگری رکھا ہے ہم نے انٹریز مانگی ہیں ہم نے پیرامیڈکس میں بھی مانگی ہیں اور دوسرے شعبن میں بھی مانگی ہیں تو اس میں بھی انٹریز آرہی ہیں جو انٹریز لوگ جمع کر آرہ ہیں آپ ظاہر ہیں 23rd کیونکہ میڈیکل فیلد میں بھی اتنی ریسرچ ہے اتنا کام ہو رہا ہے نئے نئے ٹریٹمنٹس نکالے جا رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر خاص طور پر جو ریسرچ میں ہوتے ہیں ان کے لئے تو بڑی اپورچنٹی ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں ڈاکٹر تھی آپ کیا کہتے ہیں ریسرچ کا فخدان نہیں ہے کچھ ڈاکٹرز کے حوالے سے بالکل لکھی لکھائی پڑھی پڑھائی چیزوں پر عمل کر لیا جاتا ہے لیکن ریسرچ نہیں کی جاتی ریسرچ آگا خان میں تو کافی ہو رہی ہے اور جو ایک دو نام ہیں بڑے وہاں ہو رہی ہے لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ کرنے کے لئے ایک mind چاہیے ایک frame of mind ہوتا ہے جو آپ کو full dedication چاہیے ہوتی ہے فنڈس چاہیے ہوتے ہیں فنڈس بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں complicated بہت ہے اس کو پائے تکمیل تک لانا team چاہیے ہوتی ہے ایک بندے کا کام نہیں ہے پھر آپ کو subjects چاہیے ہوتے ہیں ان کو پھر آپ کو جس طرح ایک research ہوتے پر ان کو آپ کو follow up کرنا ہے پھر اس کے بعد study ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو papers لکھنے ہوتے ہیں تو اس کے لئے بڑے dedicated لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور ہماری سوسائیٹی اب ہیسا ہیسا اس چیز کو لرن کر رہی ہے یوزلی یہ میڈیکل کالجز میں ہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جس میں سٹوڈنٹس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں باقی لوگ ہوکے ہیں اور سبجیکس بھی کوپریٹ نہیں کرتے کبھی کبھی یہ بہت فرسٹیشن ہوتی ہے کسی بھی چیز پر آپ study کوئی ویسٹ کے اندر تو یہ نا کہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں کر جاتے ہیں پاکستان میں تھوڑا سا ریسرچ کو لے کے لوگوں میں تحمل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل صاحب آپ سے بھی مزید بات کریں گے نوازشلی صاحب آپ سے بھی بات کریں گے ناظرین چھوٹا سا وقف آئے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے حدمت میں حضر ہوتے ہیں کہ انہ جائیے کا دیکھتے رہی ہے رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان بلکم باگ آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں نوازشلی صاحب جن کا تعلق سندھ آرٹس ان کلچر اورگنائزیشن سے ہے جو کہ پرائیڈ آف سندھ ایوارٹ کرانے جا رہے ہیں پرائیڈ آف سندھ ایوارٹ دوہزار انیس جو کہ تیسرا سیزن ہے اس سلسلے کا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آتیا رانا فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ ہے آخان یونیورسٹی ہسپیٹل سے ان کا تعلق ہے اور نوازش صاحب سے چونکہ بریک میں ہماری سوڑی سی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر آتیا کچھ کوششن زہن میں تھے خاص طور پر ایوارٹس کے حوالے سے تو وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ایوارٹس دیے جاتے ہیں لیکن ایسے ہی لوگوں کو ایوارٹس دے دیے جاتے ہیں جو ڈاکٹر آتیا ہوتے ہیں تو آپ تو کن لوگوں کو ایوارٹس یعنی آپ کو ایوارٹس دیتے ہوئے عام لوگوں کو چن رہے ہیں یا ایسے لوگوں کو جن کو بہت سا ایوارٹس مل جاتے ہیں ان کو مزید ایک ایوارٹس دے دیا جاتا ہے حالانکہ ان کی صحت پر فرق کوئی نہیں پڑھتا ان ایوارٹس ہیں جنرلی ابزرویشن یہی ہے سوسائیٹی کے حوالے سے کہ یہاں پر جتنے بھی اس طرح کی اپریسیشن کے چیزیں ہوتی ہیں اس میں کام کو آسان کر دیا جاتا ہے اور اپنی پی آر بھی لوگ بناتے ہیں انہی لوگوں کو ایوارٹس دینا شروع کرتے ہیں جو کہ ایک دو چار دس دفعہ ایوارٹس لے چکے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن عام آدمی تک تو میسیج بھی نہیں پہنچاتے وہ کیسا کوئی ایوارٹ سرمنی ہو رہی ہے کبھی اس طریقے سے کسی نے انوائٹ بھی نہیں کیا جس طریقے سے ہم نے پہلی بار کیا ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ان لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے پاس جو انٹریز ہیں اس میں ہم ان لوگوں کو پریفیر کریں جنہیں کوئی نہیں جانتا اگر کوئی ایسا شخص جس کو لوگ جانتے ہیں کہ اس کو ایوارٹ لے لیا ہے کبھی ہماری نولیج میں گر آیا ہے ہم کوش کریں گے کہ عام آدمی کو انکریج کریں تاکہ وہ مزید آگے جائے اور اس کو دیکھتے ہوئے مزید لوگوں کو جو ہے وہ ایک انسٹریشن عام لوگوں کو موقع ملے ٹھیک ڈرکٹر اتیہ یہ کیا بات ہے کہ جب بھی کوئی ایوارٹس ہوتے ہیں چاہے آسکر تک کیوں نہ ہو ڈیسیشن سے لوگ خوش نہیں ہوتے ہمیشہ جن کو اوارڈ نہیں ملتا ہے وہ یہ کہتے ہیں نائنسافی ہو گئی یہ اوارڈ جسٹ اوارڈ نہیں تھے کوئی نہ کوئی جوری نہیں تھا کوئی نہ کوئی مسئلہ کر لیا کوئی پیسے چل گیا ہے کیوں ہوتا یہ ہوتا بھی ہے یہ ایسا ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ابھی جو آج کل امریکہ میں ایک سکینڈل چل رہا ہے کہ جو ہارورڈ میں لوگوں کو داخلے ملے ہیں آخر وہ بھی تو ایک ہے کہ ایسے سٹوڈنس جو واقعی ڈیزور کرتے تھے انہیں نہیں ملا اور امیر ماں باب کے بچوں کو مل گیا کیونکہ انہیں وہ تو اوارڈ ہیں نائن پاکستان میں ستارہ امتیاز جو ملے اس پر بھی بڑی باتیں کی گئی ہیں میں ان لوگوں سے اگری کرتی ہوں جن لوگ ستارہ امتیاز ملے ہیں یا جو باتیں کر رہے ہیں ابھی انہیں لوگوں میں سے ہیں جو لوگ تمام باتیں کر رہے ہیں تو یہ انسان کی فطرت ہے جہاں بھی چلے جائیں ہمارا ملک ہے امریکہ ہے انگلینڈ ہے فیوریٹرزم تو چلتا ہے باعث تو چلتا ہے لیکن اس حد تک کرنا چاہیے کہ انساف تھوڑا سا تو ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ نظر آنے لگے کہ کس طریقے سے مل گیا ایسے تارہ امتیاز یا کیا ہوا ہے تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو ایوارڈز ہوتے ہیں ان میں ایمانداری سے کام کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے میں اس بارے میں کچھ کہا نہیں سکتا ہے اگر میں جو کہوں گی بھی تو وہ ایک میری رائے ہوگی میں نے کبھی ان ایوارڈز میں میں جیوری کا کردار ادا نہیں کیا مجھے علم ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن اس طرح تو پھر ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں نوازش علی صاحب آپ کیا کہتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں ایوارڈز کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جس طرح الیکشنز کو کہا جاتا ہے کہ اس الیکشنز اسی طرح ایوارڈز کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایوارڈ نومنیشن آنے سے پہلے ایوارڈز باڑھ دیا جاتے ہیں نومنیشن صرف دکھانے کے لئے لی جاتا ہے کہ اس کارڈگری میں یہیے نومنیشنز تھی ایوارڈز کو ملتا ہے جن کو ایوارڈ دینا ہوتا ہے وہ ڈیسیشن پہلے ہو جاتے ہیں اصل میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کی دو وجہواتیں میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اس کا مدلہ ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کی دو وجہواتیں ایک تو یہ ہے کہ لوگ میریٹ پہ ایوارڈ نہیں جاتے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ لوگ دے رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں شاید ہنڈڈ پرسنٹ نہ دے پائیں نائنٹی پرسنٹ کوشش کریں گے پرفیکٹ نہیں ہم پھر بھی لیکن ایک چیز اور ہی ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمارے ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے آپ زیادہ ایک تقریب میں ایک ایوینڈ میں بیس ایوارڈ دے سکتے ہیں پچیس ایوارڈ دے سکتے ہیں لیکن ٹیلنٹ آپ کیا اتنا ہے کہ ہزاروں لوگ ہیں تو ظاہر ہے اب میں آپ کو جانتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں یہ کسی ایوارڈ کو جانتی ہیں آپ کو ایوارڈ مل گیا تو ان کے کسی مطلب جن کو یہ جانتی ہیں نہیں ملا تو ظاہر ہے ان کا خیال ہوگا کہ ان کو ملنا چاہیے تھا ان کو کیوں مل گیا میں بڑا سی سمجھتا ہوں ایوارڈز میں پی آر بھی بڑی کام آتی ہے پبلک لیشننگ جیسے آپ کہتے ہیں آپ کی اچھی لابینگ ہوگی اچھی پی آر ہوگی تو سائر سی بات ہے ایک جج جس نے یا جوری جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ اگر آپ جانتا ہے تو اس کا پہلا ٹک آپ کی طرف ہی جائے گا یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے مطلب پاکستان میں اوارڈز ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں میٹر کر رہی ہوتے ہیں لوگ اپروچ بھی کرتے ہیں تو آپ کے پاس اپروچ آتی ہے کہ فلاں کو ہمیں دے دیں آپ کہ ہمیں دیکھ لیجئے گا لیکن ہماری جو ٹیم ہے ہم نے سوچا ہے کہ ہم بہت شاید ہم بہت بڑے لیویل پہ اوارڈ نہیں کرا لے شاید بہت بڑے اوارڈ بھی نہیں ہمارے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم پر کسی کا فیصلہ کوئی انگلی نہ اٹھا پائے نہیں کوئی ایسی بات کالسو آرہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں لیکن ہم کوشش کریں کوشش پوری ہے یہ اچھا ڈاکٹر اتیا آپ سے ہم اجازت بھی لینا چاہیں گے آپ کو شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے تو کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہیں نازلین کو ہمارے دیکھنے والوں کو میسیج یہی ہے جو آپ لوگ اوارڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اوارڈ کچھ نہیں ہوتا آپ کا کام بولتا ہے میں اس پینٹر یا اس آرٹسٹ کو یہ میسیج دینا چاہوں گی جو اپنے سٹوڈیو میں ایک اچھی سی پینٹنگ بنا رہا ہے لیکن وہ کسی سے ملتا نہیں ہے اس کی پی آر نہیں ہے لیکن یاد رکھنا آپ کا کام بولے گا ایک نہ ایک دن ملکل بہت شکریہ ڈکٹر اتیارانہ آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں اور اتنی مفید باتیں آپ نے خاص طور پر ڈائیبیٹیز کے حوالے سے کی ناظرین یا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان موسیقی 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 آگئی آپ کی پاس نومینیشن نومینیشن کی تعداد تو کافی ہے پانس و سزائد نومینیشن ہمارے پاس آ چکی ہیں مختلف کینٹیگریز میں چونکہ تاریخ ہماری لازٹ ڈیٹ ہے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی سکوٹنی ہوگی پولٹیکل پارٹی کا خیال رکھیں گے سیاست میں ایوارڈ دیتے ہوئے ہم نے آئیکنکلی ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ سیاست میں لوگ ظاہر ان کی بھی خدمات ہیں اس شعبے میں بھی خدمات ہیں خواتین کی کافی خدمات ہوتی ہیں سیاست میں تو اس شعبے کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ہیں کتنے ایوارڈ ہیں ایک کٹیگری میں آپ کے پاس تقریباً ٹوٹل جو ایوارڈ ہیں ان کی تعداد تقریباً تھرٹی کے قریب ہیں جس میں اب ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں بعض کٹیگریز میں میل فیمل بھی ہیں تو اس میں تقریباً تھرٹی کے قریب گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ مل رہی ہے آپ کو اس میں ان ایوارڈز میں یا کلچر ڈیپارٹمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں ہم نے گورنمنٹ سے کچھ اس طریقے کا رابطہ کرنے کی اتنی خاص کوشش نہیں کی کہ آپ کے سامنے آج کل کے احالات کیسے ہیں تو ہم اپنے تین ہی اس کو کورپرٹ سیکٹر کے تعاول سے اس ایوارڈ اورگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے قبل بھی ایک تقریب ہم نے کی تھی موس ڈائنیمک وومن ایوارڈز کے نام سے جس میں ہم نے صرف خواتین کے نام جو ہے وہ یہ تقریب کی تھی اس میں ہم نے پاکستان کی پہلی فائٹر پائلٹ شہید مریم مختار کے والدین کو بھی بلایا تھا اور انہیں جو ہے بعد شہادت ان کے لیے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا تھا اور وہاں پر ان کو ایوارڈ بھی ان کے والدین نے ان کی والدہ نے پسول کیا تھا اس تقریب میں بھی ہم نے گراس روٹ کے لوگوں کو ہم لے کر آئے تھے سامنے جیسے کہ خاتون ہیں جو سرجانی میں دس روپے کا سالن بیچتی ہیں اور اسی طریقے سے ایک مطلب جو عام لوگ ہیں ان کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے عام لوگوں کو فاکس سندھ آرٹس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن جو ہے اس کی کیا کام ہے اور میمبرز کتنے اس کے ہمارے میمبرز کی تعداد تو ایکٹر کے لئے بھی کام کرتے ہیں ہم مختلف سیمنارز بھی کراتے ہیں فوٹاگرافی کی ورک شاپس کراتے ہیں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے ہم سوسائیٹی میں اپنا جو ہے رول ادا کرتے رہے ہیں جتنا پوزیٹیوی ہم کام کر سکتے ہیں ہم کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف شو بازنے کی اچھا یعنی مختلف شو بازنے کی کام کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا آرٹس ان کلچر کے لئے کیا کر رہے ہیں آرٹس ان کلچر کے لئے ہم ایک تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کلچرل ایکٹیوٹیز جتنے بھی ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ہم جو ہے پارٹیسپیٹ کریں لوگوں کو لے کر آئیں اب ہمارے اویرنس کا بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے آرٹس کونسل بھی سوالے سے کام کر رہا ہے کراشی آرٹس کونسل تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جہاں تک ہم بھی اپنا اس میں انپوٹ ڈال سکیں لوگوں کو اویر کر سکیں مختلف ایکٹیوٹیز کرا سکیں تاکہ کیونکہ یہ ایکٹیوٹیز جو ہے وہ معاشرے کو مضبط لوگوں کا کردار بنانے میں اہم جو ہے ثابت ہوتی ہے آچھا تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آرٹسٹ جو ہے اس کو سپورٹ کی جاتی ہے یا اس کو سپورٹ ملتی ہے بہت سارے آرٹسٹ ایسے ہیں جو بچارے آخری عمر میں بڑی قسم پرسی کی سندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس طرح اگر میں بات کروں میوزیشن نیاز احمد کی اتنا بڑا نام جبالکل اور مطلب ایسی ایسی ان کی کمپوزیشنز ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے نسرت فتح علی خان نے ان کی کمپوزیشن پر گایا یعنی میرا ایمان پاکستان میرا انام پاکستان یہ دراصل کمپوزیشن نیاز احمد صاحب کی ہے آج نیاز احمد صاحب بیماری کی حالت میں اپنے گھر میں اکیلے پڑے ہیں نہ حکومتی سطح سے ان کو کوئی سپورٹ کی جا رہی ہے نہ آرٹس کاؤنسل کی جانب سے نہ کسی اور جانب سے اکیلا فیل کرتا ہے آرٹسٹ جب تک کام کر رہا ہوتا ہے سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں اس کا کام ختم ہوتا ہے اس کے بعد لوگ اسے بھولنا شروع ہو جاتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں دنیا کی روایت ہی ایسی ہے صرف ارٹس اور کلچر کے شعبے کی بات نہیں ہے اگر آپ میڈیا کی شعبے میں بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی جو ہے بڑی زبو حالی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ تو روایت بن گئی ہے سوسائٹی کی اور ہم جیسے اور بھی بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر سرکاری سطح پر اگر کوئی نگلے نمازی صاحب فنڈز لیے جاتے ہیں لیکن خرچ نہیں کیا جاتے ہیں آپ کا ادارہ بھی مطلب اگر کہیں سے میں اس لیے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ جیسے بڑے ادارے موجود ہیں جو فنکاروں کے نام پہ آرٹسٹوں کے نام پہ فنڈز اکھٹا کر لیتے ہیں لیکن وہ فنڈز آرٹسٹوں پہ نہیں خرچ کیا جاتے ہیں وہ اپنی گاڑیوں پہ خرچ کیا جاتے ہیں اپنی یاشیوں پہ خرچ کیا جاتے ہیں ایسے ہی ہے سرکار کے پاس ایک مختص فنڈ ہوتا ہے کلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے لیکن اب کیا کیجئے کہ ہم ایک ایسے سسٹم کا حصہ ہے جس میں اگر ہم اپنے مضبط کام کے لیے بھی کر جائیں تو ٹائم زائے کرنے والی بات ہے جو لوگ پیسے نکال لیتے ہیں نداروں سے ان کا بڑا آرٹ ہے ہمارے بس کے بات نہیں ہے ہم ان کے پاس جائیں بار بار اپنا سر ان کے دیوار سے ماریں کہ جناب ہم کو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ تو کام اچھا کرنے کی نہ خود کوشش کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں وہ اپنا حصہ برابر کا وصول کرتے ہیں جیسے آپ نے نشان دے گی ایسا ہوتا ہے بہت سارے آرٹسٹ ہیں جن کے نام پر پیسے لیے گئے اور ان کو ریہیبل کرنے کے لیے پیسے لیے گئے ان کی بیماریوں کے نام پر پیسے لیے گئے لیکن ان تک پہنچے نہیں انہیں پتہ بھی نہیں ان کے نام کے چیک اشیو ہو گئے چیک کیش بھی ہو گئے تو یہ بالکل ایسا ہوتا اور یہ بہت بری بات ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے آپ نے کبھی فنٹریسنگ کیے کسی فنکار کے لیے یا کسی آرٹسٹ کے لیے کبھی کوشش کیے کہ آپ کو پرمول کریں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے مدد آپ کے تحت کوئی اگر فنکار ہماری نظر میں آ جائے اگر ہمارے نالج میں اگر ہو تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کورپرٹ سیکٹر سے خاص طور پر کیونکہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ جب تک سوسائٹی میں نہیں بڑھے گی تو یہ مسئلہ حل نہیں اس وقت تک ہم مسئلہ حل نہیں ہوتا اچھا کوئی میسج جو آپ دینا چاہے نوازی صاحب آج کے اس پرگرام سے پرائیوٹ سینڈ اوارڈ کے حوالے سے سینڈ آرٹس این کلچر اوگنائزیشن جو ہے وہ ستائیس اپریل کو کراچی نیشنل میزیم جو ہے وہاں کے آوٹوریم میں اوارڈ کی سرمنی کر رہا ہے اور اس سسلے میں ہم نے ایک آن لائن انٹریز کا سسلہ رکھا ہے 23 اپریل تک جو ہے یہ انٹریز کوئی بھی بھر سکتا ہے جس کا تعلق سینڈ سے ہے اگر آپ نے زندگی کی کسی بھی شعبے میں کوئی بھی نمائیہ کارکردی کی کا مظاہرہ کیا ہے تو آپ ضرور انٹری بھریں ہماری بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کا فن جو ہے وہ دنیا کے سامن لے کریں بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں نوازی صاحب امید کرتے ہیں کہ آپ کے اوارڈز پڑے کامیاب ہوں اور حقیقی ٹیلنٹ رکھنے والے لوگوں کو یہ اوارڈ دیے جائیں اور ان کو سراہ جائیں بہت شکریہ نوازی صاحب بہت اچھا لگا آپ مارے پروگرام میں آئے ناظرین امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ اوارڈز اچھی طریقے سے کیے جائیں اور حقیقی ٹیلنٹ کو یہ اوارڈز ملیں پرائیڈ آف سند اوارڈ دوہزار انیس جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور مجھے بلند افعال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی